مووی کے سٹارٹنگ سین میں ہی ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام کیسی ہوتا ہے وہ ایک جنگل میں بھاگ رہی تھی بھاگتے بھاگتے وہ ایک گیس ٹیشن پر پوستی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ گیس ٹیشن تو بلکل تباہ ہو چکا ہے اور اس گیس ٹیشن پر کیسی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا کیسی وہاں پر سارا بچا ہوا سمان اپنے بیگ میں ڈالنا شروع کرتی ہے پھر اس کو کسی کے چلانے کی عواج آتی ہے اور وہ چلانے کی عواج ایک آدمی نکال رہا تھا جو کی اپنی مدد کے لئے چلا رہا تھا کیسی جب اس انسان کے پاس جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ انسان انجر ہے اور اس کے ہاتھ میں گن بھی تھی کیسی کے ہاتھ میں بھی گن تھی وہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی بندوق تان دیتے ہیں پھر کیسی دیکھتی ہے کہ اس آدمی نے اپنے ایک ہاتھ جیکٹ کے اندر چھپا رکھا ہے اور کچھ چمکتیوی چیز وہاں سے دکھ رہی ہے کیسی کو اس انسان پر شک ہوتا ہے اور وہ گھبرا جاتی ہے اور اس گھبراٹ کے قارن وہ اس انسان کو مار دیتی ہے اس کے بعد کیسی اس انسان کے پاس جا کر دیکھتی ہے تو وہ چمکتیوی چیز ایک کروس تھا یہ دیکھ کر کیسی کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ اس نے ایک بہت ہی انوسینٹ انسان کو مار دیا اب کیسی اپنے پاشٹ میں چلی جاتی ہے وہ اپنی سٹوری سناتی ہے ہم کیسی کو ایک پارٹی میں دیکھتے ہیں جس میں وہ اپنے کئی سارے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی وہ اپنے ایک بیسٹ فرین سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اپنے بیسٹ فرین سے بات کرتے ہوئے وہ اپنے قریبی دوست بین کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے اور اگلے دن ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ کیسی کی فرین اس کو ایک بلر ویڈیو دکھاتی ہے کیسی جب گھر پوستی ہے تو وہ ٹی وی دیکھتی ہے اور ٹی وی میں نیوز لگی ہوتی ہے جس میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ ایک ایلین کی سپیس چپ دھرتی پر آگئی ہے اور انہیں کوئی اور نہیں بلکہ دھرتی کے لوگ ہی ان کو ٹرین کر رہے تھے انسانوں نے ان ایلینز کا نام دا ادرس رکھ دیا تھا وہ ایلینز یعنی کہ دا ادرس اپنی پہلی ویب ریلیس کرتے ہیں وہ ایک ریڈیشن ویب تھی جس سے کی پوری دھرتی کی الیکٹریسٹی پر اثر پڑا ساری کارز ائر پلینز سیل فونز اور وہ ساری چیزیں جو بزلی سے چلتی تھی ایک دم سے کام کرنا بند کر دیا یہ دیکھتے ہوئے سارے لوگ گبرا جاتے ہیں اور وہ بڑی سیٹیز کی طرف جانے کے لیے چل پڑتے ہیں پھر ایک دن کیسی اور اس کا بھائی ندی کے کنارے پانی بھر رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم سیکنڈ ویب آ جاتی ہے اس بار تو ایلینز نے پورے پلینٹ کا ہی سسٹم چینج کر دیا تھا جس کی وجہ سے پوری دھرتی پر ارتکویکس اور سنامی آ جاتی ہے کیسی اپنے بھائی کو لے کر ٹری کے اوپر چر جاتی ہے تاکہ ان دونوں کی جان بچ سکے وہ دونوں تو یہ بہتے پانی سے بچ جاتے ہیں لیکن پوری دنیا میں کافی تباہی ہوتی ہے اس کے بعد دا اردرس تیسری ویو ریلیس کرتے ہیں اور یہ ویو تھی دینجرس وائرس کی یہ دینجرس وائرس برٹس کے طرح پوری دنیا میں فیلا دیا گیا تھا کیسی کی مدر کی بھی اس ویو میں موت ہوگی تھی کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھی کیسی کے فادر اپنے بچوں کو لے کر ایک کیمپ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے کیمپ لگائے گئے تھے اور سارے بچے ہوئے لوگ یہی پر رہ رہے تھے کیسی کے فادر اب ایک رات اس کو ایک گن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس دنیا میں کوئی سیف پلیس نہیں بچی ہے چاروں طرف دینجر ہے تو جب تمہیں لگے کہ اب گن کا یوز کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تم اسے یوز کر لینا اس کے بعد آرمی وہاں پر آتی ہے آرمی جنرل ان کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پر تمہیں بچانے کے لیے آ گئے ہیں اور ہم تمہیں ایک سیفر پلیس پر لے جائیں گے آرمی پہلے اپنے ساتھ بچوں کو لے کر جاتی ہے لیکن کیسی کے بھائی کا بیگ کیمپ میں ہی رہ گیا تھا کیسی اس کے بیگ کو لینے کے لیے واپس آتی ہے لیکن اب کیسی اور اس کا بھائی الگ الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ آرمی ان سارے بچوں کو لے جا چکی تھی اب جیسے یہ بچے چلے جاتے ہیں تو آرمی وہاں کے لوگوں کو اکھٹا کرتی ہے آرمی ان سب کو بتاتی ہے کہ اب پورت ویو آ چکی ہے جس میں دا اڈرز ہیومنز کو پوزیس کر رہے ہیں اور پوزیس کرنے کے بعد انسان ہی ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں میں ایڈینٹیفائی کرنا آسان ہے کہ کون انسان ہے اور کون ایلین لیکن برو میں ایسا نہیں کرا جا سکتا یہ سنتے ہی سب کو گصہ آ جاتا ہے اور سب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو ان کے بچوں سے ملایا جائے اب وہاں پر ہفرہ تفریح مجھ جاتی ہے اور سب ہی ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں آخر میں آرمی ان سب ہی لوگوں کو مار دیتی ہے کیسی یہ سب دیکھ رہی تھی کیسی کے فادر اس کو کہتے ہیں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ جب آرمی وہاں سے چلی جاتی ہے تو کیسی اپنے فادر کے پاس جاتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کے فادر کے تو دیتھ ہو گئی ہے وہ اس ٹیم بہت اداس ہو جاتی ہے اب کیسی ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تو کسی بھی حالت میں بچا کر رہی گی کیسی اپنی بندوق اٹھاتی ہے اور وہاں سے آرمی یونٹ کی طرف بڑھ چلتی ہے اب سفر کرتے ہوئے وہ ایک گیش سٹیشن پر آتی ہے جہاں پہ ہمیں مووی کی سٹارٹنگ میں دکھایا گیا تھا آرمی سبھی بچوں کو ایک سیف پلیس پر لے کے جا رہی تھی ہر بچے کو ایک ٹوکن دیا جا رہا تھا جس کو چیک کرنے کے بعد ہی انہیں اندر انٹری مل رہی تھی اب کیسی کے قریبی دوست بین کی باری تھی ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ ایلین انسانوں پر وائرس سے حملہ کر رہے ہیں آرمی کو بچوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کو ایلینز کے اگینسٹ ٹرین کر سکے ایسا بتانے کے بعد ڈاکٹر بین کے اندر ایک ٹریکر ڈال دیتا ہے یہ سیم چیز سبھی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے اب ہم کیسی کو دیکھتے ہیں جو کی سفر کر رہی تھی اور وہ جنگل سے نکل کر ایک روڈ پر آتی ہی ہے کہ کوئی اسے گولی مار کر انجرٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیوش ہو جاتی ہے اب ہمیں آرمی یونٹ دکھائی جاتی ہے آرمی وہاں پر بچوں کو ٹرین کر رہی تھی تاکہ وہ ففت ویپ سے لڑ چکے اب ایک ایوان نام کا لڑکا کیسی کو اپنے ساتھ لے آتا ہے وہ اس کو میڈیٹنز دیتا ہے یہاں تک کہ اس کو کیسی کا نام بھی پتا تھا کیونکہ وہ کیسی کی دائری پڑ چکا تھا جب کیسی کو ہوش آتا ہے تو وہ اس سے اپنی بندوق کے بارے میں پوچھتی ہے ایوان کہتا ہے کہ میرے پاس تمہاری کوئی بندوق نہیں ہے اور مجھے کچھ نہیں پتا کیسی ایوان سے آرمی یونٹ کے ایڈریس کے بارے میں پوچھتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے کو وہاں پر جانا ہے اپنے بھائی کو بچانے کے لئے اب ہم آرمی یونٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیسی کا بھائی بین کے ہی ٹیم میں ہوتا ہے وہ سارے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایک ڈاکٹر ایک لڑکی کو لے آتی ہے وہ لڑکی بھی بین کے ٹیم میں شامل کی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک گریٹ چھوٹر تھی کیسی دیکھتی ہے کہ ایوان بزی ہے تو اس لئے وہ اس کا گھر کو چھاننے لگ جاتی ہے کیسی کو اس کے روم میں ہی اپنی بندوق مل جاتی ہے کیسی بہت گھوڑا جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن ایوان اس کو پھر سے پکڑ لیتا ہے کیسی کو ڈاؤٹ تھا کہ ایوان شاید اس کو مار دے گا لیکن ایوان تو کیسی کو ڈاؤٹر سے بچار رہا تھا ایوان کیسی کو دوبارہ سے گھر پر لے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بندوق اس لئے چھپائی تھی کیونکہ مجھے در تھا کہ تم شاید مجھے ہی شوٹ کر دو گے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آج شام کو آرمی یونٹ لے جاؤں گا پھر وہ شام کو آرمی یونٹ کے لئے نکل جاتے ہیں راستے میں ایوان کیسی کو اپنے آپ کو بچانے کے لئے کئی ساری چیزیں بتاتا ہے اب کرنل بین کو کہتا ہے کہ میں تمہیں آرمی کے ساتھ ایک مشن پر بھیج رہا ہوں وہ بین کو ایک ہیلمٹ بھی دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہیلمٹ دا ایوان کو پیچاندنے کے لئے بنایا گیا ہے یہ ہیلمٹ باقی سب بھی پہنیں گے جب تمہارے سامنے دا ایوان کا کوئی بندہ آئے گا تو اس میں گرین لائٹ جل جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی اور ایوان کافی گھل مل گئے تھے اور بین بچوں کی ٹیم کے ساتھ آرمی کے مشن پر نکل جاتا ہے بین کیسی کے بھائی کو وہیں پر چھوڑ جاتا ہے کیونکہ وہ عمر میں بہت چھوٹا تھا اب وہ سارے اپنے ٹارگٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور ایلینز اس ہیلمٹ میں گرین بھی نظر آ رہے تھے یہاں پر بچوں اور دا ادرس کے بیچ میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی میں ایک بچہ بھی مارا جاتا ہے اب شوٹر گرل ایک بس کو شوٹ کر دیتی ہے تاکہ دا ادرس کا دھیان بھٹکا سکے اسی ٹائم باقی لوگ ایک جگہ جا کر چھپ جاتے ہیں جب وہ اپنی ٹیم کی طرف جاتی ہے تو اپنا ٹریکر نکال دیتی ہے اور ٹریکر نکالتے ہی وہ بھی سب کو گرین نظر آنے لگ جاتی ہے یہ دیکھتے ہوئے بین سمجھ جاتا ہے کہ ٹریکر نکالتے ہی سب گرین نظر آئیں گے اور وہ بھی اپنا ٹریکر نکال دیتا ہے اور اپنا ٹریکر نکالتے ہی وہ بھی باقی سب کو گرین نظر آنے لگ جاتا ہے اب بین آرمی کے پلان سمجھ چکا تھا وہ سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایک ٹریک ہے جس میں ہمیں دا ادرس فسار رہے ہیں ففت ویپ کوئی اور نہیں بلکہ ہم ہی ہیں وہ ہمیں ہی یوز کر کے باقی لوگوں کو مروا رہے ہیں انہوں نے ہمیں اس لئے چوز کرا کیونکہ بچوں کا دماغ چینج کرنا آسان ہوتا ہے بین کو سنتے ہوئے سب ہی اپنا ٹریکر نکال دیتے ہیں اب بین کو کیسی کے بھائی کی فکر ہوتی ہے وہ سب ہی بچوں سے کہتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ وہ شوٹر سے اپنے آپ پر شوٹ بھی کرواتا ہے تاکہ آرمی میں کوئی اس پر ڈاؤٹ نہ کرے اب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیسی کے بھائی کو بچانے کے لئے جرور واپس آئے گا اب ہم کیسی کو دیکھتے ہیں جہاں پر دا آدرس بھی اٹیک کر دیتے ہیں ایوان کیسی کو جیسے چیسے کر کے بچا لیتا ہے یہاں پر کیسی کو پتہ چلتا ہے کہ ایوان بھی دا آدرس میں سے ہی ایک ہے ایوان خود ہی اپنے آپ کو ریویل کر دیتا ہے وہ کیسی کو بتاتا ہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ ایلینز دھرتی پر آئے ہو وہ کہتا ہے کہ ایلینز ایسے پہلے بھی بہت بار آ چکے ہیں وہ بتاتا ہے کہ ایلینز کے حساب سے لف بس ایک فیلنگ ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں وہ کہتا ہے کہ میرے کو بھی پہلے ایسے ہی لگتا تھا لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرے اندر بھی انسانیت چاگ گئی اس لیے ہی اس نے کیسی کو نہیں مارا اور اس کو اب تک جندہ رکھا وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں گیس ٹیشن سے ہی چیز کر رہا تھا اور پیچھا کرنے کے ساتھ ساتھ میں تمہیں پروٹیکٹ بھی کر رہا تھا لیکن کیسی اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور اکیلے ہی آگے بڑھنے لگ جاتی ہے ایوان کیسی کو ایک جروری چیز بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو آرمی یونٹ ہے وہ بھی دا آدرس کا ہی حصہ ہے اور وہ بچوں کو ایزا ففٹ ویب یوز کر رہے ہیں یہ سنتے ہی کیسی آرمی یونٹ تک پہنچ جاتی ہے بین بھی وہاں پر آ جاتا ہے لیکن اس کو اریشٹ کر لیا جاتا ہے کیونکہ آرمی کو پتا چل گیا تھا کہ آرمی کے سارے راج بین کو پتا چل گئے ہیں لیکن کیسی وہاں پہنچ کر ڈاکٹر کو مار دیتی ہے وہ اس کی یونیفورم پہنتی ہے اور اپنے بھائی کو دھوننے کے لیے نکل پڑتی ہے بین بھی وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور کیسی کے بھائی کو دھوننے لگ جاتا ہے راستے میں اس کو کیسی مل جاتی ہے اب وہ دونوں مل کر کیسی کے بھائی کو دھونتے ہیں ایوان بھی وہاں پر آ جاتا ہے ایوان ان دونوں کو بتاتا ہے کہ یہ جگہ دس منٹ میں ایکسپلوڈ ہونے والی ہے تو تم جلدی سے اپنے بھائی کو دھونڈو اور یہاں سے بھاگو کیسی اور بین کیسی کے بھائی کو دھون لیتے ہیں اب یہ تینوں باہر آ جاتے ہیں آرمی ان سبھی بچوں کو اپنے ساتھ کہیں لے کے جار رہی تھی اب جیسے ہی سارے باہر نکل جاتے ہیں وہ جگہ ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے اب بین کی ٹیم بھی وہاں پر ان کو بچانے کے لیے آ جاتی ہے وہ ان تینوں کو بچا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب یہ تینوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سبھی بچوں کو بچائیں گے اس آرمی سے اور دا ادر سے اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تینک یو فور ووچنگ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا